ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ون لوس کے علاوہ ہمارے پاس کسی بھی سیچویشن میں اور کیا آلٹرنیٹ اپروچز ہوتی ہیں اس ویڈیو میں ہم ون ون سٹریٹیجی پر بات کریں گے آپ نے ایک ٹرمینالوجی تو سنی ہوگی سیلف میڈ مین مطلب ایک ایسا شخص جس نے بغیر کسی کی مدد کے دنیا میں اپنا ایک نام بنایا ہے سننے کو تو یہ بات بہت انسپائرنگ لگتی ہے لیکن یہ اصل میں سچ نہیں ہے کبھی بھی کوئی بڑی کامیابی صرف ایک شخص کی محنت کا نتیجہ ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ ایک کامیاب رائٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسرے رائٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ ایک کامیاب انٹرپنیور بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمپلائز اور کسٹمرز کی ضرورت ہے اور اگر آپ ایک کامیاب فیملی چاہتے ہیں تو آپ کو ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے آپ نے یہ فیمس کٹیشن تو سنی ہوگی مطلب ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے ایسے لوگ جن کا مختلف نظریہ ہو سکتا ہے الہدہ خوائشات ہو سکتی ہیں الگ مقاصد ہو سکتے ہیں اور یہی چیز ہماری لوگوں کے ساتھ تنازعہ کا باعث بن سکتی ہے اب ایسی سیچویشن میں اگر ہم کسی کے ساتھ کامیاب لانگ ٹرم ریلیشن چاہتے ہیں چاہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہو یا کسی بزنس کے ساتھ تو ہمیں ایک ہی طریقے سے سوچنا چاہیے اور وہ ہے ون 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 کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ون ون سوچنے کا ایک انداز ہے جو دونوں پارٹیز کا فائدہ چاہتا ہے یہ کہتا ہے نہ تو میرا راستہ بہتر ہے اور نہ ہی تمہارا بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک راستہ ہے اور یہ راستہ بہترین ہے اب سوال یہ ہے کہ ون ون کی طرح کیسے سوچا جائے ایچلی ون ون کی طرح سوچنے کے لیے یہ دو باتیں بہت اہم ہیں نمبر ون ہمیں یہ دل سے مان لینا چاہیے کہ سب انسان برابر ہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں اور بڑائی کا میار صرف تقوا ہے نمبر ٹو یہ کہ ہم زندگی کو ایک کمپیٹیشن نہ سمجھیں ہمارا مائنڈ سیٹ اس کوٹیشن کے مطابق ہونا چاہیے ہمارا مائنڈ سیٹ ایک اکیلہ دو گیارہ کی طرح ہونا چاہیے اس طرح ہم نہ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں بلکہ دوسروں کا بھی اور اس طرح ہم کسی بھی مشکل سیٹ ایشن کا ایسا حل نکال لیتے ہیں جس میں دونوں پارٹیز کا فائدہ ہو یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا مشکل ون ون کی سیٹ ایشن کو اچیف کرنے کے لیے ہمیں نہ صرف دوسروں کا خیال رکھنا ہوتا ہے بلکہ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی کانفیڈنس کے ساتھ دوسرے کے سامنے رکھنا ہوتا ہے اور یہ ہم کس طرح اچیف کر سکتے ہیں اس پر مزید ہم اپنی نیکس ویڈیو میں بات کریں گے موسیقی